بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلاة کے بعد میرے معزیز سامعین و ناظرین السلام علیکم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں حدیث سننے کا اور دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضور فرماتے ہیں جو حدیث سنے اور سن کر آگے بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آباد و خوشحال رکھے توبہ سے متعلق بیان چل رہا تھا دو دن سے توبہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور حدیث مبارکہ اسی موضوع سے متعلق جو آپ کو پیش کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم جب تک تم اس سے گناہوں کی معافی مانتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے بخشوں گا تُو نے جو برے کام کیا ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی یعنی تُو چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار ہو تجھے بخشنا میرے نزدیک کوئی بری بات بڑی بات نہیں ہے اے ابن آدم اگر تُو تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور تُو مجھ سے بخش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی پھر فرمایا اے ابن آدم اگر تُو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گناہوں سے بری ہوئی زمین ہو تو میں تیرے پاس بخش و مغفرت سے بھری ہوئی زمین کو لے کر آؤں گا بے شرط یہ کہ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ آسمان اور زمین میں جتنی جگہ ہے اس کے برابر ہو جائیں سمندر کے جتنے قطریں ہیں اس کے برابر ہو جائیں دنیا میں جتنے ذرے ہیں اس کے برابر بھی گناہ ہو جائیں میری رحمت میری بخش اس سے بھی بڑی ہے اگر تُو مجھ سے بخش کا طلبگار ہوگا اپنے گناہوں کی بخش طلب کرے گا یہ نہ سوچنا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں یہ سوچنا اس کی رحمت کتنی زیادہ ہے اور یہی کہنا یا اللہ میرے گناہ کتنے ہیں گینے جا سکتے ہیں کاؤنٹ ہو سکتے ہیں مگر یا اللہ تیری رحمت کاؤنٹ نہیں ہو سکتی تیری رحمت اتنی ہے جو کسی شمار و کتار میں نہیں آ سکتی تو انسان کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تقنطو مرحمت اللہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا انسان کو درست دیا جا رہا ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے کیسا بھی گناہ ہو جائے جس حال میں بھی ہو جائے کبھی اس سے نا امید نہیں ہونا گناہ کاروں کا اور توبہ کرنے وعدوں کا اللہ تعالی بڑی شدہ سے انتظار کرتا ہے اس امید پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ بندہ میری طرف پلٹے گا یہ میری طرف پلٹے گا رجوع کرے گا اس کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس شخص کا انتظار کرتی ہے حدیث مبارکہ میں ایک قید لگائی گئی ہے کہ اللہ تعالی شرک کے علاوہ سب گناہ کو بخش دے گا صرف شرک کو نہیں معاف کرتا اللہ تعالی اس کے علاوہ جو کسی نہ گناہ کیا ہوگا وہ معاف ہو جائے گا اللہ کی رحمت اتنی ہے اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا لیکن آج کے دور کا تقریباً یہ ایک صدی یا دیڑھ صدی سے لے کر یہ بہت مسئلہ اہم بنا ہوا ہے شرک کا آج لوگ شرک کا اسپریہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر بندے کو دیکھتے ہیں کوئی یا رسول اللہ کہے تو اس پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں کوئی یا غوث مدد کہے تو اس پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں اور اس کو مشرک کہتے ہیں اور بھولے بھالے ہمارے سننی جو اپنی تعلیمات سے دور ہیں جو سیکھتے نہیں ہیں دین کو جو سیکھے تو انہیں پتا چلے کہ یہ کہنا شرک نہیں ہے یہ تو محبت کی علامت ہے صحابہ بھی پکارتے تھے تمام اولیہ نے بھی پکارا طبعہ تابعین نے بھی پکارا سب نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے جو بات سمجھنے کی تھی وہ آج سمجھی نہیں جا رہی کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہتے ہیں دور سے پکارنا صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تم کسی کو پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے ہمارا سوال ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اللہ دور کس سے ہے اللہ تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے پہلے تو اللہ کا دور ہونا کوئی ثابت کرے اللہ تو دور ہی نہیں ہے کہتے ہیں تم اللہ کو بھی پکارتے ہو نبی کو بھی پکارتے ہو چنانچہ دونوں کو پکارتے ہو تو شرک ہو گیا اگر یہی ان کے پاس میار ہے کہ پکارنا شرک ہے اور یا کہہ کے پکارنا شرک ہے یا کہہ کے یا کا مطلب ہوتا ہے اے اے کے اے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے یا رسول اللہ کہا تو اے رسول اللہ آپ نے کہا اور اس کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ آپ استعمداد کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا اتحیات میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی یہ جو ایوہ النبی آپ پکارتے ہیں آپ کوئی بھی گرامر دیکھیں یہ ایوہ کا معنی ہوتا ہے جس کو بہت قریب سے پکارا جائے ایوہ کے معنی یہ ہوتے ہیں اور اب السلام علیکہ ایوہ النبی جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور سلام کا قائدہ کیا ہے سلام اس کو کرنا چاہیے جو سنے اور سن کر جواب بھی دے اتحیات میں ساری امت حضور کو سلام کرتی ہے اور جو سلام نہ کرے یا لگا کر سلام نہ کرے ایوہ النبی نہ کہے اس کی نماز نہیں ہوتی لوگ قبرستان جاتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل القبور قبر والوں کو بھی یا کہہ کے پکارتے ہیں وہ جو فتوہ لگاتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ مرے ہوئے ہیں تو وہاں یا کو لگاتے ہیں یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں یا لگانے سے کوئی انسان مشرق نہیں ہو جاتا فرق کیا ہے جو فرق سمجھنا تھا فرق ہے ذاتی اور اتائی کا اللہ کو جو اللہ سماعت کرتا ہے جو اللہ کو ہم پکارتے ہیں اللہ کی سماعت اللہ کا سننا ذاتی طور پر ہے مخلوق میں جو کوئی بھی سنتا ہے اس کی دی ہوئی اتا سے سنتا ہے اس کی دی ہوئی توفیق سے سنتا ہے اس کی دی ہوئی مدد سے سنتا ہے اللہ کا سننا ذاتی طور پر ہے مخلوق میں جو کسی کی مدد کرتا ہے جو سنتا ہے وہ اللہ کی عطا سے سنتا ہے جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے تو کبھی شرک نہیں ہوتا بھلے بندہ یا غوث پکارے یا علی پکارے یا رسول اللہ پکارے یہ پکارنا شرک نہیں ہے ورنہ بتاہیات کا کیا جواب دیں گے السلام علیکہ یا اہل القبور کا کیا جواب دیں گے پوری امت پکارتی ہے اور پکارنا اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ گلزار کی گئی اللہ نے فرمایا اللہ تو نار کو بھی اے کہہ کے پکارا ہے تو اے کہہ کے پکارنا شرک نہیں ہے صحابہ نے پکارا یا محمدہ یا رسول اللہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں تو یا کہہ کے پکارنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا جو ہم لوگ کے کاموں کو شرک بدت کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ہمارا ایک ایک ارقیدہ قرآن سنت کے مطابق ہے اور یا رسول اللہ یا وہ سے آجم دستگیر یہ پکارنا شرک نہیں ہے ورنہ اگر پکارنا شرک ہے اور مدد لینا شرک ہے تو پولیس والے کہتے ہیں مدد کے لیے پندرہ ڈائل کریں آپ اگر اللہ کے سیوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو پھر پولیس والے کیوں کہتے ہیں مدد کے لیے پندرہ ڈائل کریں یہ کونسی مدد ہے اس طرح اللہ نے قرآن محکم دیا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہ کونسی مدد ہے قرآن کی آیت ہے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو جو بندے مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں جو اللہ مدد کرتا ہے وہ ذاتی طور پر کرتا ہے بندے بھی دیکھتے ہیں بندے بھی سنتے ہیں اللہ کی دی ہوئی عطا سے سنتے ہیں رب بھی سنتا ہے رب بھی دیکھتا ہے تو رب کا دیکھنا اور سننا ذاتی طور پر ہے اور جو بندے سنتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے ہم نے بندے کو دیکھتا اور سنتا ہوا پیدا کیا تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے تو یہ شرق نہیں ہوتا قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے تو محبت سے کریں غور و تفکر سے کریں اس طرح نہیں ہو سکتا قرآن کی ایک آیت کو مان لیا جائے اور باقی آیتوں کو چھوڑ دیا جائے ذاتی اور عطائی کا فرق ہے جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو جائے تو کبھی شرق نہیں ہوتا تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یا رسول اللہ پکارنے والے سارے مشرق ہیں معاذ اللہ حضور نے تو خود فرمایا تھا مجھے اپنی امت سے شرق کا خوف نہیں ہے بخاری شریف میں حدیث پاک موجود حضور خود فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرق کا خوف نہیں ہے بات ڈر ہے یہ کہ یہ دنیا کو زیادہ پسند کریں گے دنیا کے چانے والے ہوں گے جب حضور کو اپنی امت سے شرق کا خوف نہیں ہے تو ان لوگوں کو کون سا حیضہ ہو گیا شرق کا جو اتنا ڈر لگا ہوا ہے کہ امت میں بہت شرق ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو اپنی امت سے شرق کا خوف نہیں ہے صاف فرما دیا حضور نے بخاری شریف میں حدیث پاک موجود مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو ان کو خوف ہوگا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو توبہ کا بیان چل رہا تھا زمینہ کیا کہ آج لوگ بہت یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لکھ دو کہتے ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی یا غوث آزم لکھ دو تو ان کو پیٹ میں بل پڑتے ہیں حال ہے کہ یا لگانا قرآن میں جگہ جگہ یا لکھا ہوا ہے یا ایوہ الرسول بھی اللہ نے پکارا ہے یا ایوہ المزمل بھی اللہ نے پکارا ہے یا لگا کے پکارا ہے تو یا لگانے سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا فرق وہی ہے اللہ کو پکارتے ہیں ذاتی طور پر اللہ کی ساری صفات سب ذاتی طور پر ہیں بندوں کو جو ملی ہیں وہ عطائی طور پر ملی ہیں جب ذاتی اور عطائی کا فرق آجا تو شرک نہیں ہوتا یہ زمینہ باتیں کچھ عرض کر دیں آپ کی بارگاہ میں تو توبہ کا بیان چل رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ کو بخش دوں گا صرف شرک کو معاف نہیں کروں گا جو بتوں کی پوجہ کرے یا چاند ستارے کی پوجہ کرے سورج کی پوجہ کرے تو وہ مشرک ہوتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے نبی ولی کی ہم تعظیم کرتے ہیں اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے نبی ولی کی تعظیم کرتے ہیں اس تعظیم کا حکم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے تو اللہ تعالی چاہے گا قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے اللہ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا بنی سائل میں ایک شخص تھا حضور نے واقعہ سنایا صحابہ کرام کو بڑا پیارا واقعہ ایک شخص تھا اس نے 99 قتل کیے کتنے قتل کیے 99 قتل کیے قتل کرنے کے بعد سوچنے لگا میں اتنا بڑا گناہ گار کیا میری کوئی بکشش ہو سکتی ہے دل میں خیال آیا اس کے دل میں خیال آیا فوراً اس نے ایک عالم تھا تھے ان سے رجوع کیا اور ان کے پاس گیا وہ کہنے لگا میں نے 99 قتل کر دیا ہیں کہ اللہ تعالی میری بکشش فرما دے گا وہ جو تھے صاحب وہ اللہ کی رحمت اور امید سے صحیح طرح وہ بھی نہیں جانتے تھے انہوں نے تھوڑا سا لہجہ اپنا بدل کر تھوڑے کرخ لہجے میں اس کو کہا کہ چل اٹھ جائے یہاں سے اتنا بڑا گناہ گار تیری وجہ سے کہ مجھ پر گناہ نہ آ جائے 99 قتل کر لیا اب بھی بکشش کی امید رکھتا ہے اس نے اس کو امید نہیں دلائی اس نے کہا 99 کیا سو پورے ہی کر لوں میں اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا سو پورے ہو گئے پھر اس نے دل میں خیال اٹھا یار سو پورے ہو گئے اور کسی سے ملتا ہوں ہو سکتا اللہ تعالی میری بکشش فرما دے تھوڑا سا آگے بڑھا کسی سے پوچھنے لگا میں سو قتل کر چکا ہوں کیا میری بکشش کی کوئی امید ہے کوئی میری توبہ کروا سکتا ہے اتنا بڑا گناہ گار ہوں ایک شخص نے کہا وہ یہاں سے لے کر تھوڑا سے دور کوئی اللہ والے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ان کے پاس چلے جاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہاری توبہ کروا دیں اور تمہاری بکشش ہو جائے حضور فرماتے ہیں اس شخص نے ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا اس کی روح پرواز کر گئی اس کا انتقال ہو گیا جنت کے فرشتے بھی آگئے دوزک کے فرشتے بھی آگئے دوزک کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کو دوزک میں لے کر جائیں گے اس نے سو قتل کیے ہیں جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں بھلے اس نے سو قتل کیے تھے لیکن توبہ کی امید سے یہ اللہ والوں کی طرف چل پڑا تھا اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی آپس میں جھگرتے رہے فرشتے جنت والے کہہ رہے ہیں ہم جنت میں لے کر جائیں گے دوزک والے کہہ رہے ہیں دوزک میں لے کر جائیں گے اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں کیوں لڑ رہے ہو یا اللہ اس نے سو قتل کیے دوزک والے فرشتوں نے کہا جنت والوں نے کہا یا اللہ بھلے سو قتل کیے تھے پر یہ اللہ تیرے تس سے توبہ کا طلبکار تھا توبہ کی امید سے اس نے قدم اٹھا لیا تھا تو اس سے توبہ کرنے جا رہا تھا اللہ کی رحمت جب کسی کو بخشنا چاہتی ہے تو بہانہ ڈھونٹی ہے اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونٹی ہے لوگوں کے اعمال نہیں دیکھتی وہ جس کی بھی بخشش ہوگی بڑے سے بڑا عابد ہو بڑے سے بڑا نیکوکار ہو بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی تو اس نے ایک قدم اٹھایا اس کی روح پرواز کر گئی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ زمین نہ پو فرشتے آگئے زمین نہ پنے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ اگر زیادہ چل آیا ہے تو اس کو جنت میں لے جانا اگر کم چل آیا ہے تو دوزخ میں لے جانا حالکہ اس نے اب یہ قدمی اٹھایا تھا اللہ نے حکم دیا زمین کو زمین سکڑ جا زمین سکڑ کر کم ہو گئی فرشتے نہ پنے آئے تو زمین تو بہت کم تھی اس اللہ والے سے اور اس کے درمیان کا فاصلہ اللہ تعالی نے سمیٹ دیا فاصلہ کم ہو گیا اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی اور وہ شخص جنت میں چلا گیا تو قلاصہ کلام سمندر کے برابر بھی گناہ ہو جائیں زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہو جائیں اللہ کی امید سے کبھی بندے کو نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے ہمارے گناہ گنے جا سکتے ہیں اس کی رحمت نہیں گنی جا سکتی اللہ کی رحمت بے شمار ہے اس کی رحمت اتنی ہے کہ کوئی قطار و شمار میں نہیں آ سکتی تو بندے کو اللہ تعالی شرک کے علاوہ جو چاہے گا گناہ بخش دے گا رات دن ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اس کی رحمت رات کو آواز لگتی ہے کوئی ہے مانگنے والا رات کو کوئی گناہ کر لے دن میں آواز لگتی ہے کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا رات دن آواز لگ رہی ہے مجھے ہر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں جو کچھ گناہ ہو اللہ تعالی اسے معاف فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین